موسیقی تو دوستو ابھی ہم نیر پہ جا رہے ہیں جلو پارک ہاتھ سے لگایا ہوا پاکستان کا دوسرا بڑا جنگل ہے پہلے نمبر پر چھانگا مانگا آتا ہے یہ سیکنڈ نمبر پر ہے جلو پارک کے اندر بہت سے جانوروں کی نسل بڑھائی جاتی ہے اور پھر وہ وہاں سے پورے پاکستان کے اندر دسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں میکمہ وائلڈ ڈائف اس کی لک آفٹر کرتا ہے یہ سکس کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے جو کہ پاکستان کا سیکنڈ لارجر سیلف پلارکٹ فورسٹ ہے دیکھیں ہم جا رہے ہیں اور یہ پرندے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جو فضاء میں اٹھ رہے ہیں تو دوستو اب ہم جلدی جلو پارک پہنچیں گے ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آئے ہوئے ہیں جلو پارک آپ کو جلو پارک کی سہر کرواتے ہیں اب ہم جلو پارک پہنچ گئے ہیں جلو پارک کے اندر گھرے ہوئے بھی ہم انٹر ہوتے ہیں آپ کو بہت سائی چیزیں دیکھاؤں گا آج ہی ہے تو ویڈیو سپک کئن سے نہ کرنا پوری دیکھنا تو چلتے ہیں جلو پارک پہنچ گئے ہیں ہم جانگوا وغیرہ سے یہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے فیزنٹ دکھائی تھی انہی کی نسل میں ایک نسل کی یہ فیزنٹ ہے وہ یہ ساری براؤن کلر کی ہیں وہ دکھو وہ وائٹ آنڈ بلیک کلر کا کتنا خوبصورت پر ہند ہے بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے جو وائٹ پارے ہیں اس پر بلیک بلیک شیڈ آئی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی جو اسے اور خوبصورت بناتی ہے باقی یہ دانا کھاڑا ہے بھائٹ والا اور باقی وہ جو تین ہیں وہ ڈھوپ سے بچ کے چھو میں جا کے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہیل اب یہ دیکھتے یہ میرا کہنا سنتی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں کہنا سنوڑی میں نے تو بولا وہ کھانا بھی چھوڑ گیا تھا وہ کھاڑا ہے دیکھو میں چھوپوں میں جاسی چھوپوں میں بولنا شروع تھا میں بولنا شروع ہوا تھا تو وہ کھانا بند ہو گیا تھا میں بولنا رکھاؤں تو وہ کھانا شروع ہو گیا کتنا چلا گیا یہ دیکھو بہتزائل ہیں چھوڑا یاں پڑا ہے ان کو فل ارتضام دیا ہے دھانا پانی ان کے آگے ہوتا ہے ساڑھے دن چھوٹ سے بچنے کے لیے ان کے لیے کمرہ بنایا گیا لگ سے بائی سے بچنے کے لیے تھنڈا موسم ہو تو ان کے لیے جھولا لگایا گیا جس دوستو اب ہم آئے ہیں پیکوک کی طرف جو پلیپ شلڈر ہوتے ہیں وہ دیکھو وہ بچارے کے بھی پار ہوتے تو وہ اور خوبصورت لگنا تھا پڑ گرے ہوئے پھر بھی اس نے پڑ گرے ہوئے کو بھی اپنا مجبوری نہیں سمجھی وہ پھر بھی اپنی خوبصورتی ہے خوبصورتی ہے سب کو دکھارا اپنی خوبصورتی ہے اس میں پار کھولے میں دیکھو کتنے بڑے ہوتے ہیں یہ بہت کیاڑا پر ہوتے ہیں جیسے میں نے اسے بلایا اس نے بھی مووڑ لیا ساڑے بچ کی تیرا یہ دیکھو پار اس کے کافی جو اس کے دوسرے پڑھ رہتے ہیں وہ کافی بڑھے ہیں باقی وہ جو وہ گڑے پڑھے ہیں بچارے کے پار بہت خوبصورتی ہے کے لیے بھی انہوں نے بلکل کمڑا ہی بنایا ہوئے جس دھوپ سے بھی بادجیں اور باری سے بھی بادجیں ان کے لیے بھی جھولا لگایا ہوئے جھولے پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ سکون سے جھولا بھی لے سکتے ہیں ابھی اول ان کے یہاں باہر بھی دھوپ نہیں آرہی پھر بھی وہ اپنے کمرے میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ ماں پر ان کا گھانا پڑا ہوئے جو یہ کھاتے رہتے ہیں سلوہ فیڈنٹ ہی ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں کوچھ اور کچھ کھڑے ہیں دانا کھا رہے ہیں اس کے سرپ نیزن کی انجوائے کر رہے ہیں یہ دکھو یہ چھوڑ بیٹھا ہوئے دشت باہر آکھا بیٹھے درست کی چھوڑ بیٹھا ہوئے اور باقی جو ان کے لیے کمرہ بنائے ہوئے اس کے اندر بیٹھے ہیں یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اسٹین بیٹھے ہوئے سکون سے اور ان کے لیے بھی سار انتظام کیا ہوئے تو دوستو ہم ایک اور جگہ آئے ہیں جہاں ہمارے ملکہ نیشنل جانور جس کا نام مارکھوڑ ہے وہ سامنے ہمارے ملکہ نیشنل جانور کھڑا ہوئے وہ دیکھو کھانے کے جہاں پر جس چیز پر کو کھانا دیا ہے اس کو پڑی چڑھا ہوئے اس نے کہا ہے میں پہاڑوں پر رہتا ہوں ادھر تھوڑا بھولتا تو انہیں نہیں دیا تو وہ پڑی چاڑھ جائے ان کے لیے بھی وہ دیکھو چھوٹا سا بنایا ہوئے کمارے جس کندہ ایک ہی بیٹھے ہیں ہمارے ملکہ نیشنل جانور کھڑے ہیں اب آپ کو وہ دیکھو وہ لڑائی کھڑے ہیں وہ ملکہ نیشنل جانور کھڑے ہیں دونوں لڑائی کرنا ہم پڑی ہوئے ہیں وہ چھوڑے ہیں وہ بچی ہیں انہیں نے لڑائی چھوڑ دی ابھی لڑائی کر رہے تھے یہ صحیح بات ہے چھوڑ دی لڑائی کرنی بھی نہیں ہے وہ ملکہ نیشنل جانور کھڑے ہیں تو اب آگے چلیں ہم تو ہمیں دیکھنے کے لیے بلتا ہے بلیک بیئر جو بہت خطرناک ہوتا ہے ابھی تو چپچا بیٹھا ہوئے اسے پتا ہے ابھی میں کیج میں کچھ بگا نہیں سکتا جب یہ کھلا ہوتا ہے تو ہر کسی کو مارک دیتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے اس کا ایک ہاں ایک جو اس کی چپیڑو تھی وہ انسان کو لگ جے تو انسان موت کے میں اتر جاتا ہے یہ نوت مارکہ میں پایا جاتا ہے اور یہ پورے یورپ سے ایشیا میں بھیجا جاتا ہے اور یہ انمی ویڈ ہوتا ہے جو گوشت بھی کھا لیتا ہے پتے بھی کھا لیتا ہے گوشت بغیرہ پتے بغیرہ فروٹ بغیرہ سبجیاں یہ کھا لیتا ہے اسی وجہ سے اسے اومنی ویڈ کہتے ہیں یہ خطرناک پھر بھی ہوتا ہے یہ بڑف میں یہاں پر بیٹھا ہوئے یہ تھنڈے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ پوری گرمیاں کھاتا ہے اور پھر پوری سردیاں سو کے گزارتے ہیں یہ میڈیم سائز کا بیئر ہوتا ہے جو درختوں میں سونا زیادہ پسند کرتا ہے اور درختوں کے شاکوں کے ساتھ لٹک کے جھولے لینا بھی زیادہ پسند کرتے ہیں اب دوستو آپ بلیک بیئر دیکھو اور انجوائے کرو موسیقی 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 آپ اب انہیں دیکھیں اور انجوائے کریں موسیقی 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 دوستو کل میں نے آپ کو انیشنل انیمل دکھایا تھا آج میں آپ کو نیشنل برڈ دکھاؤں گا جس کا نام ہوتا ہے چکو اور یہ بہت کپ چورت ہوتا ہے اور پاکستان کا نیشنل برڈ بھی ہے یہاں پر کافی سارے تھے اور درکٹوں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں اور انجوائے کریں تو ہم آگئے ہیں مارکھوڑ کے پاس یہاں پر کافی سارے مارکھوڑ ہیں ان کے لئے کمرہ بھی بنائے ہوئے دوپ اور باری سے بچنے کے لئے یہ دکھو کس طرح باہر آگئے گھاس کھا رہے ہیں کھیل رہے ہیں باہر گھاس ان کے لئے انہوں نے رکھی مارکھوڑ ہیں کافی بیچ میں ہیر رہنے بھی ہیں بیچ میں بلیک ہیر رہنے بھی ہیں سب آپ کو دکھاؤں گا دوستو جس جگہ ہم موجود ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے پورے پاکستان میں زوموں میں ہر جگہ ادھر سے یہ جانور جاتے ہیں یہاں پر جانور کی نسل بڑھائی جاتی ہے چنہیں بڑی تعداد میں یہاں جانور موجود ہیں یہاں سامنے مارکھوڑ ہے اور اس کا بچہ ہے ان کو یہاں پر جنگل والا محول ملا ہوئے جس کی وجہ سے یہ یہاں انجوائے کر رہے ہیں خوشی سے رہے ہیں گھاس لگائی ہوئے ان کے لئے کہ گھاس چڑھیں اور اوپر درکھ لگائی ہوئے جس پر پرندے آکے بولے اور انہیں جنگل والی فیلنگ ہے تو یہ جنگلی بکریوں کے سب سے بڑی سپیسی ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے سینگ کتنے نمبے ہوتے ہیں اس کے سینگ پانچ فیٹ تک نمبے ہوتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے یہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے پہاڑوں میں رہنے والا جانور ہوتا ہے اور اس کی میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں پہاڑوں پر سامپ بھی ہوتے ہیں یہ سامپ کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے یہ جب سامپ کو دیکھ لے تو اس کی اپنے سینگوں سے صحیح پٹائی کرتا ہے یہاں تک کہ سامپ مار بھی جاتا ہے ایک اور میں آپ کو اس کی مزے کی بات بتاتا ہوں یہ انسان دوست ہوتا ہے انسان کا دشمن سامپ ہوتا ہے یہ سامپ کا دشمن ہوتا ہے اب آپ اسے دیکھیں اور انجوائے کریں اب میں آپ کو کالا ہیرنگ دکھاؤں گا جسے انگلیش میں بلیک ٹیر بھی کہتے ہیں جس کے کلر کی بات کرے تو اس کا کلر سردیوں میں ریڈ اور گڑے ہوتا ہے اور گرمیوں میں بلیک اور گڑے ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں پاکستان اور انڈیا میں کالے ہیرنگ کے شکار پر پبندی لگی ہوئی ہے انڈین ایکٹر سلمان خان کو کالے ہیرنگ کے شکار پر پورے انڈیا میں ناپسند بھی کیا گیا ہے اسی کالے ہیرنگ کے شکار کی وجہ سے سلمان خان کو انڈیا کے بعض لوگوں سے لائف ٹیڈ بھی ملے ہیں یہاں پر ایک لیک بھی ہے جہاں پر کشتیاں چال رہی ہیں ہر جگہاں ریالی ہوئی ہے لیک کے کنارے پر گھاس ہے لیک کے اوپر درخت ہے کافی سارے جن پر پرندے بول رہے ہیں پرندوں کی پیاری پیاری آوازیں ہاں رہی ہیں اور پرندوں کے گھونسلیں ہیں یہاں پر لیک کے کنارے ٹک شوپ بھی ہے جہاں سے آپ بسکٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر کافی ساری فیمیاں ہیں جو آئے کاریے دیکھو یہ کشتی آئی ہے ایک بڑی ساری جیسے میں نے آپ کو سپاری زو میں کشتی دکھائی تھی سیم تو سیم بیسی کشتی ہے یہاں پر بھی سیفٹی کی ہوئی ہے سپاری زو کا منظر ایک طرف اس کا منظر ایک طرف دونوں کا منظر الگ الگ گئی ہے وہ یہ دیکھوئی نہ نہیں ساتھ اس کے جھولو والا بھی بنایا ہوا تھا یہاں پر بیٹھنے کی کافی جگہیں تھی بیٹھ گئے بھی پرندوں کی آغازیں سننے کے لیے ملتی لیک کی وجہ سے یہاں پر تھندک تھی کافی ساری پانی ڈھنڈا ہوتا ہے اسی وجہ سے ڈھنڈک تھی اوپر پل بھی منایا ہوا تھا کوئی بڑا شخص اگر ادھر لیک پڑھ گھر کے نہیں آسکتا تو وہ پل سے آج اس کے لیے پل بھی بنایا تھا ہوا تھا کیونکہ وہ تھک نہ جے اب آپ جھیل کا کپ صورت منظر دیکھو اور اسے انجوائے کرو دوستو ہم یہاں پر ایک اور جگہ ہیں جہاں پر کافی ساری فیشیز آئیں ہاں پر کافی مکلی مکلی قسم کے فیشیز ہیں یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی فیشی ہے نظر بھی بہت مشکل سے آرہی ہیں ہاں پر کافی ساری اس کے اندر بوکس ہے کے اندر پیچ ہے ان کے لیے گھر بھی رکھا ہے جس کے اندر یہ جا کے چھپ سکتی ہیں کھیل سکتی ہیں ان کے نیچے بھجی اسی لیے ڈالتے ہیں جو ان کا پانی ہوتا ہے وہ میلہ نہ ہو وائٹ برلی ڈلتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کا پانی میلہ نہ ہو یہ سکون سے جی سکے انہوں نے شیشی کے اوپر لکھا ہے کہ شیشی کو ہاتھ نہ لگائیں کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں جو شیشی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور شیشی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی سایہ نیچے گرتا ہے جس کے ویسے مچھلیوں کی جان چلے جاتی ہے اور شیشی لگنے کے ویسے آپ کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے آگے چلیں تو ہمیں ملتی بلو لائن شارک بہت خطرناک ہوتی ہے بلو لائن شارک کے بچے ہیں کافی بڑے سارے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں یہاں پر تین چار تھے یہ سکون سے یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بجری ڈالی ہوئی ہے کہ ان کا پانی میلہ نہ ہو ان کے لیے نیچے وہ پائنپ لگائی ہوتی ہے جس کے ویسے ان کا پانی جوتا ہے وہ آتا رہے گرم پانی رہے یہ سکون سے رہ سکیں اپنی زندگی انجوائے کر سکیں ان کا کافی بڑا سارا یہ بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ دھوری بہتا ہے کیونکہ یہ کافی بڑی ہوتی ہیں ابھی تو پھر بھی یہ بچے ہیں اور یہ بچے میں کافی بڑے بڑے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کر تو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک لازمیں کر دیجئے اور ہمارے چینل حمدہ کے برچ کو سکرائب لازمیں کر دیجئے ملیں گے انشاءاللہ کل تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ